اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے تھے لوگوں کے جو نورملی عوام میں جو گھومتے پھرتے ہیں کچھ ایسے کوششن سے مجھے بھی ان کے جوابات نہیں پتا ٹھیک ہے ایزا راکی تو میں نے سوچا کہ میں وہ کوششن نوٹ کروں اور آپ سے کروں اور لوگوں کو اس کے متعلق جو ہے وہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے یہ اویرنیس کے لیے جو ہے نا لوگوں کو اویر کرنے کے لیے بڑی ضروری ہیں یہ چیزیں تو انشاءاللہ آپ بتائیں ہمارے محباب کے کون سے سوالات ہیں اور اتنے پیچیدہ سوالات ہیں کہ جن کا جواب جو نا وہ بڑا مشکل سے ہمیں مل رہا ہے آپ بتائیں انشاءاللہ پہلا کوششن یہ ہے کیا انسان مرد جننی عورت سے شادی کر سکتا ہے یعنی کہ کوئی انسان ہے مرد مردوں میں انسان ہے تو جننی عورت سے شادی کر سکتا ہے یعنی کہ کوئی میل انسان فی میل جننی سے شادی کر سکتا ہے یا کبھی ایسا تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے دیکھیں جی ہمارا ایک چپٹر جو نا وہ اس پر بڑا طویل موضوع ہے عاشق جنات کے حوالے سے ہم نے بہت سارے اس پر جو نا وہ لیکچرز بھی ہم نے ریکارڈ کی ہے پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے بے شمار جو آیات ہیں جن میں اللہ تعالی نے فواحش کا ذکر کیا ہے اور ان فواحش کو اللہ تعالی نے بڑا مطلب بڑی آسانی کے ساتھ ایکسپلین کر دیا کہ یہ فواحش ہے ما وحرا منہ وما بطن تو کچھ باہر ہیں کچھ اندر ہیں اب یہ چیز ہے کہ اس میں ہمارے پاس جو کیسز سب سے زیادہ آتے ہیں وہ خواتین کے آتے ہیں مردوں کے کیسز میں ایک کیس جو ہے نا وہ لاہور سے ہمارے پاس ایک آیا تھا اس میں ایک نوجوان لڑکا تھا اس نے کہا کہ میرے جو فیملی ہے وہ چاہتی ہے کہ میں شادی کر لوں لیکن میری آر ریڈی شادی ہوئی ہوئی ہے تو ان کے والد نے کہا کہ ہم نے تو اس کی شادی کبھی کی نہیں زندگی میں بچے بھی ہیں اور باقاعدہ طور پہ ان کی فیملی نے اس پر جو ہے وہ یعنی بہت زیادہ سختی کی اس لڑکے کے اوپر کہ بھی آپ کیسے کہہ سکتے ہو تو اس نے کہا کہ آپ کو اگر نہیں یقین آتا تو آپ رات کے کسی پہر میں آ کے دیکھ لیں نا میری بیوی میرے پاس ہوگی میرے بچے میرے پاس ہوں گے وہ گجر فیملی سے کوئی تعلق رکھتا تھا پیچھے ان کا بھینسوں کا بڑا تھا تو وہ ویران جگہ پر وہ سوتا تھا بلکل تن تنہا جیسے بعض علماء نے یہ بات میں ایڈ آن کر رہا ہوں بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ لا تنام وحدہ تم اکیلے کبھی نہ سو ویسے بھی حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا فرمایا تو وہ اکیلا سوتا تھا اور رات کے ٹائم اس کے پاس ایک عورت جو ہے وہ اپنی یعنی حیعت اور شکل بدل کے ایک جننی اس کے پاس آتی تھی آ کے وہ باقاعدہ ان کا جمع ہوتا تھا لیکن وہ کسی اور کے لیے واضح نہیں تھا بقول ان کے تو خیر جب یہاں پہ رقیہ ہم نے کیا رقیہ کے دوران وہی فی میل جو وہ کہتی ہے کہ میں میری اس کے ساتھ شادی ہوئی یا تو میں تو نہیں اس کو چھوڑ سکتی تو سبحان اللہ وہ جب ہم نے اس کو یہ دیکھا تو اس کے بعد پھر میرا تھوڑا سا ذہن جو ہے وہ اس بات پر قائل ہوا پھر وقتاں فوقتاں ہمارے پاس تجربات مختلف جو ہیں وہ بڑھتے گئے تو اس میں بڑا سمپل سا جواب ہے کہ جو فی میل جنی ہے اگر کسی مرد سے محبت کر لے تو وہ اس کے ساتھ شادی بھی کر سکتی ہے اور اس کو بقاعدہ طور پر اس کو یہ احساس دلائے جاتا ہے کہ بھی یعنی میں تیری بیوی ہوں اور اس کی آگے کہیں بھی شادی ہونے سے پہلے اس لڑکے کو جو ہے نا وہ کسی نہ کسی دورے میں یا کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا کر دیا جاتا ہے تو اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں لیکن کوئی ہزاروں میں ایک واقعہ ہوگا ہزاروں میں لیکن اکثر لوگوں نے اس کو ذہنی طور پر یعنی ذہنی اختراع کا بھی نام دیا ہے کہ ذہن میں بٹھا لیا جی میری فلان سے شادی ہوئی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ یعنی وہ اختراع ہے سو میں سے کوئی ایک کیس ہے لیکن ضرور ہیں اس طرح کے کیسز ٹھیک ہے تو سیکنڈ کوئشن میں آپ سے کرتا ہوں ویسے تو دنانے رکیہ درانے دم جن انسان کے جسے گنے داخل ہو جاتا ہے تو کیا کبھی جن رکیہ کے علاوہ تنہیں تنہا جب آپ بیٹھے تھے تو ویسے جن اپنی اصل حالت میں کبھی آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں نہیں اس طرح جو ہے نا یہ امکان نہیں ہے ایک دفعہ کا بڑا واقعہ بڑا معروف ہے وہ میں اکثر اپنے حباب کو بھی یہ سناتا ہوں کہ ایک بزرگ بابا جی آئے میرے پاس تو ان کے دونوں بازو نہیں تھے وہ یہاں پہ آئے آ کے بیٹھ کے رکیہ سن کے پھر انہوں نے اپنے کچھ کہانی سنائی کہ بھی میرے بچے ہیں انہوں نے مجھے مارا ہے مجھے گھر سے نکال دیا ہے اور انہوں نے اپنی ایک بڑی افسوس کی داستان جب انہوں نے سنائی تو میں بڑا یعنی اتمنان کا اظہار کیا ان کے ساتھ تو وہ آ کے مل کے ملاقات کر کے وہ چلے گئے شام کو مغرب کی نماز کے لئے مسجد میں گئے تو وہاں سے مجھے ایک دم یعنی خیال آیا کہ میں اوپر ہمارے جو کیمرہ لگے ہوئے ہیں تو میں وہاں پہ جا کے دیکھوں کہ آج کی ڈیٹ میں میرے پاس کون کون سے لوگ آئے ہیں مطلب پہلے کبھی خیال ہی نہیں آیا تو اچانک میں گیا اوپر میں نے جا کے انہوں نے کہا پچھلی ریکارڈنگ تو نکالیں انہوں نے ریکارڈنگ نکالیں تو وہ بابا جی جو آئے تھے میرے پاس جن کے بازو دونوں نہیں تھے وہ جب گیٹ سے واپس جا رہے تھے تو وہ بقاعدہ کچھ سمان انہوں نے وہاں پہ رکھوایا تھا اور وہ سمان اٹھا کے واپس جا رہے تھے اپنے ہاتھوں میں تو جب مجھے یہ پتا چلا کہ یہ یعنی اس طرح کا واقعہ ہوا میرے ساتھ تو وہ بابا جی ما شاء اللہ بڑے بارش اور دیسی ٹائپ تھے وہ جناب واپس گئے اس کے بعد میں نے ایک دو جگہ بھی یہ واقعہ ڈسکس کیا وہ بابا جی دوبارہ نہیں آئے اس سے پہلے وہ دو تین دفعہ آ چکے تھے اور بغیر بازو کے ہی آتے تھے تو اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں سبحان اللہ یعنی بازو ہوا ہی نہیں کرتے تھے یعنی کہ ہوا ہی نہیں کرتے تھے کہ یعنی کیا آپ کو فیل ہوتا ہے مجھے مجھے تو دیکھیں میں نے وہ ویڈیو جب دیکھی تو میں نے کہا کہ یار یہ میرے پاس آئے ہیں بغیر بازو کے اب جا رہے ہیں تو بازووں سمیت جا رہے ہیں تو یقیناً وہ کوئی غیر مری مخلوق ہے کوئی جنات ہیں تو سبحان اللہ اللہ تعالی نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے اور ان میں بہت ایک یعنی بہت خاص ہیں جن کو یعنی سارے جنات جنات کی جتنے بھی اقسام ہیں وہ سارے کی ساری اپنی حیعت نہیں بدل سکتی ان میں کچھ مخصوص جنات ہیں کبھی کوئی ایسا روحانی کیس بھی کیا جو آپ کو پوری زندگی نہیں بھول سکتا ہو جس سے یعنی کہ آپ کے رومٹے کھڑے ہو گئے ہوں فرسٹ کوئی ایسا ہو بس میرا 2007 میں جب میرے پاس ایک کیس آیا تھا طلحہ نام کا ایک آدمی تھا یہاں بھی ہماری مارکٹ میں جلیبیاں بیچا کرتا تھا تو جلیبی نکالتا تھا اور بڑا تو میں اس وقت ہماری مارکٹ میں شاپ ہوتی تھی مغرب کے بعد میں نے ویسے کھانا کھانے کے لیے گھر آنا تھا تو میں نے ان کو ساتھ لیا ساتھ لے کے میں ادھر گھر آیا تو ادھر ہی بٹھا کے ادھر ہی اپنے زیافے میں لائبریڈی میں تو بٹھا کے ان کو رکیہ شروع کیا فرسٹ ٹائم جب میں ان کو رکیہ کر رہا تھا جتنا وہ کام پر رہے تھے ان سے زیادہ میں کام پر رہا تھا کیونکہ میرا لائف کا وہ فرسٹ ایسا ایکسپیرینس تھا لائف کہ میں کسی ایسے شخص کے اوپر رکیہ کر رہا ہوں جو ایسی حرکات کر رہا ہے جو میں یعنی مجھے لگتا تھا کہ یہ حرکات ایک نورمل انسان کی نہیں ہو سکتی ایک تو وہ واقعہ بڑا معروف ہے اور دوسرا ہم چشتیاں ایک دفعہ گئے قبرستان میں وہاں سے کچھ جادو نکالنا تھا ہم نے وہ جادو جادوگر کو بہت یعنی ہمیں اطلاع دی گئی کہ بھی آج رات بارہ بجے چونکہ چاند کی چودہ سے اکیس کے درمیان کی تاریخوں میں جو جادو ہوتا ہے وہ بڑا عروج پر ہوتا ہے تو انہی تاریخوں میں جو نا وہ ہمیں معلوم پڑھا کہ ہم وہاں پہ ایک جادوگر ہے جس نے تین بہنوں کے اوپر ایک ہی رات میں اکٹھے بیٹھ کے اس نے جادو کرنا ہے تو سبحان اللہ ہم وہاں پہ پہنچے دھن تھی بہت سخت اور ایڈ دا سپوٹ ہمیں دو پتلے ملے اور باقی جو پتلے تھے وہ ہمیں یعنی وہ ایک پتلہ نہیں ملا تو ان میں سے وہ ہماری وہ عزیزہ ہی تھی وہ بچاری ایک ان کی ڈیتھ ہو گئی اور جب ہم جا رہے تھے تو ایک مہران گاڑی والا جو ہے وہ ہمیں اس طرح لے کے جا رہا تھا جیسے وہ ہوا میں تیرتا ہوا جا رہا ہے اور ہماری گاڑی چالیس سے پچاس کی سپیڈ پہ تھی مہران ایک سو بیس سو ایک سو بیس پہ جا رہا تھا اور وہ روڈ آدھا بنا ہوا تھا اور آدھا ابھی بن رہا تھا وہ تو وہ جب گیا اور پھر جب واپس آیا تو اس شخص نے ایک عجیب الفاظ ادا کی اس نے کہا میں یہی ہوتا ہوں اور اگر آپ کو کہیں میری ضرورت پڑے تو میں حاضر ہو جاؤں گا تو سبحان اللہ وہ بھی ہمارے لیے ایک بڑا عجیب واقعہ تھا کہ اس نے ہمیں وہ وہ جگہ دکھائیں جن جگہوں کے متعلق نہ تو وہ گھر والے جانتے تھے اور نہ ہی وہ خود جانتا تھا لیکن ایکزیکٹ اس پوائنٹ پہ ہمیں لا کے اس نے کھڑا کر دیا اس ٹیکسی ڈرائیور نے وہ بعد میں پھر ہمیں کنفرم ہوا کہ یہ جن ہے تو سبحان اللہ یہ اسران اللہ تعالیٰ جو نا وہ اللہ کی مدد بھی کبھی کبھی شامل حال ہو جاتی ہے یقیناً ویسے تو ہر ہر وقت ہے الحمدللہ جی فورت قوشہ آنسے میں یہ کروں گا کیا جنات کسی انسان کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں موسیقی